اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہترین سی سمپل سی جھڑپٹ سی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ 15 منٹس میں ریڈی ہو جائے گی اور وہ ہے چکن نمکین گوشت یا پھر بلیک پیپر چکن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بیف یا مٹن نہیں کھاتے تو وہ لوگ چکن میں بھی یہ ریسیپی بنا سکتے اور انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار سی ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک کپ کوکنگ گوائل لے لیا ہے بھر کر اور اس کے اندر ون ون ٹیبل سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے کیونکہ چکن ہے اگر یہ بیف ہوتا تو ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ نہیں ایٹ کرتے لیکن چکن میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے تو اس لئے ہم وہ اس میں ڈال دیں گے اور ابھی ہم نے فلیم کو آن نہیں کیا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چکن بھی ایٹ کر دیئے ایک کھلو تو ابھی ہم نے چولا آن کر دیا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جانے تک یعنی کہ چکن کا کلر پنک سے وائٹ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جیسی چکن کا کلر چینج ہو جائے یہاں پہ آپ اپنی پیسٹ کے کارڈنگ اس میں نمک ڈال دیں جتنا آپ کو چاہیے بلیک پیپر آپ نے فریشلی کرشٹ کر دینا ہے مطلب آپ اس کو ہاتھ سے کھوٹ لیں موٹا موٹا بلکل فائن پاوڈر نہ ڈالیں اور وہ بلیک پیپر ہم اس میں بھی ہاف ٹیون سپون ڈال دیں گے ہری مرچے آٹھ سے دہ سے دہ سے دہ اب اس میں چوپ کر کے ہم ڈال دیں گے اور باقی کا جو بلیک پیپر ہے وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے کیونکہ اگر ابھی سے ہم نے پورا ڈال دیا تو وہ بہت زیادہ ہوتنیس اس میں آ جاتی ہے کیونکہ بلیک پیپر کافی ہوت ہوت ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مزید ہم اور مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور باقی اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں آئے ہوگا ہاں آپ چاہیں تو اوپر سے لیمن جوز ڈال سکتے ہیں کرشٹ جو ریڈ چیلیز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اگر ایکسٹرا سپائسی آپ کو پسند ہو تو دیکھیں فرینڈز پانی اس کا بلکل پندرہ منٹ بار ڈرائے ہو چکا ہے اور بلکل مچہ دار سا بھنا ہوا ہمارا بلیک پیپر چکن ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے ہم نے جنجر این گرین چیلیز سے اس کو گانش کیا ای ہوپ یہ ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو مجھے لائک شیئر ان سبسکرائب ضرور کیجے گا